اسلام علیکم دوستو میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آذر ہوا میرا چینل کا نام ہے آل این پاکستان اور میں جو ویڈیو بناتا ہوں وہ پی پی ایس این ٹی ایس ایف بی ایس اور کمپیٹی ٹی وی اگزیم کے لیے بناتا ہوں اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیس شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں پہلا سوال ہے میرا دہ ہائیسٹ آوارڈ آف بریوری ان دہ پلیس سرویس آف پاکستان تو اس کا قادع آزم پولیس میڈل اس کا جواب ہے اس کے بعد ایس ایچو ایز این ابریویشن آف ایس ایچو کس کا محفظ ہے سٹیشن ہوس افیسر کہتے ہیں ایس ایچو جو ہے یہ ایک رینک نہیں ہے یہ صرف پولیس محکمے میں جو ہے ایک پوسٹ ہے جس پہ سب انسپیکٹر سے لے کر انسپیکٹر تک جو ہے اس کو ایس ایچو لگایا جا سکتا ہے اور جو پولیس سٹیشن کا جو ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے ریجسٹر دیار کی جاتے ہیں وہ پچیس ریجسٹر ہوتے ہیں اور جو اس وقت آئی جی پنجاب ہے وہ انام گھنی ہے یہ اپوائنٹڈ ہوئے تھے نو ستمبر دوہزار بیس میں اور ان سے جو پچھلے آئی جی پنجاب تھے وہ شواب دستگیر تھے یہ ٹھائی گیارہ دوہزار انی سے نو نو دوہزار بیس تک رہے ہیں اور جو آئی جی آئی جی ہوتا ہے اس کا گریڈ اکیسوہ گریڈ ہوتا ہے اور یہ جب تک ان کی عمر ساٹھ سال تک یہ پوسٹ جو ہے یہ اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ کر سکتے ہیں کنٹینیو کر سکتے ہیں جب ان کی ایج سسٹی سے باب ہو جائے تو یہ ان کو ریٹائرمنٹ لینی پڑتی ہے یہ ضروری ہے اس کے بعد اف آئی آر ہے ایف آئی آر یہ ابریویشن کس کا ہے یہ ایف آئی آر فرسٹ انفرمیشن رپورٹ ہے اس کا ابریویشن ہے یہ پاسٹ بیپر میں کافی مرتبہ سوال پوچھا گیا ہے جو ایف آئی آر ہے اس کا تھانہ میں سٹھ سال تک ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور اس کے تقریباً ایک جو تھانہ کی ایف آئی آر ہوتی ہے وہ ایک مدعی کو دی جاتی ہے ایک مطلقہ جو مجسٹری ایٹ ہوتا ہے اس کو ایف آئی آر کی کاپی بیجی جاتی ہے اور ایک کاپی جو ہے وہ ڈی پی آفیس میں چلی جاتی ہے انویسٹگیشن برانچ میں اور ایک کاپی جو ہے وہ جو مثل تیار ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹیج کی جاتی ہے اور جو تھانہ یہ پچیس ریجسٹر ہیں پچیس ریجسٹر جو ہیں یہ تھانہ کے ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے پچیس ریجسٹر ہوتی ہے پہلا ریجسٹر جو ہے وہ ایف آئی آر کا ریجسٹر ہے اور جو اس کا دوسرا ریجسٹر ہے وہ روزنامچا ہوتا ہے جس میں تمام ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہیں تھانے کی وہ نوٹ کی جاتی ہیں اسے روزنامچا کہتے ہیں وہ ریجسٹر نمبر دو ہے اس کے بعد نیشنل پولیس اکیڈمی is located جو پولیس کی اکیڈمی ہے وہ کس سیٹی میں ہے وہ اسلام آباد میں ہے یہ انیس سو تھتر میں بنائی گئی تھی جو اکیڈمی ہے یہ انیس سو تھتر میں کیم میں بنائی گئی تھی اور جو اس وقت پاکستان کا ٹوٹل ایریا ہے وہ آٹھ لاکھ آکاسی سار نو سو ترہ سی کلومیٹر ہے اور جو انڈیا کا ٹوٹل ایریا ہے وہ تھری پوائنٹ ٹو ایٹ سیون میلین کلومیٹر ہے اور بنگلہ دیش کا جو ہے وہ ایک ایک سو اٹھالی شارعہ فور سکس کلومیٹر کیم ٹو سکیویر ہے اس کے بعد پاکستان میں عورتوں کا پہلا پریسٹیشن کب بنائی گیا تھا یہ بینزیر بھٹو جب پریم نیسٹر تھی اس نے بنوایا تھا انیس سو جنوری پچیس جنوری انیس سو چرانوے میں اسلام آباد میں بنائی گیا تھا پہلی مرتبہ اور اسلام آباد کا پی پی ایس کا جو اگزیم ہوتے ہیں وہ ایریا کے بھی ٹوٹل ایریا کے مطلقہ بھی پوچھ لیتا ہے ایریا آف اسلام آباد دو سو بیس کلومیٹر اور ایریا آف لاہور ایک ہزار ساسو بہتر کلومیٹر اور سکوئر ایریا آف راولپنڈی دو سو ان آٹھ کلومیٹر اور کراچی کا ہے تینہ آر ساسو اسی کلومیٹر سکوئر اس کے بعد پاکستان بیکام آب میمبر آف یونیٹر نیشن ان پاکستان یونیٹر نیشن کا میمبر کب بنا تھا پاکستان پہلی مرتبہ ستمبر انیس سو سنتالی کو میمبر بنا تھا اور یہ اب نون پرمنٹ میمبر ہے اس کے بعد انڈیا نے کب یونیٹر نیشن کو جوائن کیا تھا انڈیا نے چھبی جون انیس سو پنتالی کو یونیٹر نیشن کو جوائن کیا تھا اور اس وقت یہ جب یونیٹر نیشن کو جوائن کر رہا تھا تو یہ اس کا نمبر تھا پچاسوں اور پاکستان یہ نون الیجڈ مومنٹ ہے یہ پاکستان نے انیس سو اناسی میں اس کو جوائن کیا تھا اور جو نون الیجمنٹ مومنٹ ہے اس کی فارمیشن انیس سو کا سٹھ میں ہوئی تھی یونیٹر نیشن فارمیشن ایئر جو یونیٹر نیشن کا فارمیشن ایئر ہے وہ چوبیس اکتوبر انیس سو پنتالیس ہیں اس کے بعد پریزیڈیشنل فارم آف گورنمنٹ واز انٹروڈیوزڈ انڈر دہ کنسٹیوشن آف یہ صدارتی جو انیس سو باسٹھ کا آئین ہے اسے صدارتی آئین بھی کہا جاتا ہے یہاں اسے ایک آدمی کا آئین بھی کہا جاتا ہے یہ بنایا گیا تھا جو تھارہ آٹھ جون انیس سو باسٹھ میں بنایا گیا تھا عیوب خان نے اسے بنوائیا تھا اس کنسٹیوشن کے جو پریزیٹ ہوتا ہے جو ملک کا صدر ہوتا ہے اس کے پاس تمام اختیارات آ جاتے ہیں جبکہ اب جو پاکستان میں ان انیس سو تحتر وہاں ان چل رہا ہے اور جو اس میں ترمیم اب تک جو اس میں ترمیم ہوئی ہیں وہ چھبیسویں ترمیم ہو چکی ابھی دو جو عیوب خان تھے یہ جنرل تھے اور انیس سو انیس سو ٹھونجہ میں انہوں نے ماشاء اللہ نافذ کی اور یہ پاکستان کے دوسرے صدر ہیں اور ان کی پدیش چودہ مئی انیس سو ست میں ہوئی ہے اور ان کی جو وفاتیر ہے وہ انیس اپریل انیس سو چوہتر میں یہ پاکستان کے دوسرے پریزیڈنٹ ہیں اور اس سے پہلے جو پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں وہ سکندر مرزا تھے اور جو گورنر جنرل ہیں وہ سکندر مرزا جو ہیں وہ چوتھے گورنر جنرل بھی ہیں سکندر مرزا کے پاس دو جو اختاب ان کے پاس ہیں کہ انہوں نے گورنر جنرل کا عددہ بھی چند سال رہے ہیں اور اس کے بعد پہلے ملک کے صدر بھی ہیں سکندر مرزا کی جب ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہوئی تھی تو جب ہی ان کی موت ہوئی تو یہ عیوب گھاں ہیں یہ ایسٹ جو بنگلہ دیش ہے اس وقت اس کے فوج جنرل کے طور پر فوج کے کام سار انجام دے رہے تھے عہدے پر تھے اور جب ان کی موت ہوئی تو ملک میں مارشاللہ نافذ انہوں نے کر لی ملک میں امن و امان جب نہیں تھا تو اس لیے مارشاللہ لگانی پڑی کوئی الیکشن کروانے کے لیے اس طرح کا تو الیکشن کی انہوں نے کہا تھا کہ میں آتے ہی الیکشن کروانے لیکن الیکشن نہ کروایا جس کی وجہ سے انہوں نے عیوب خان نے انیس سو اٹھونجہ سے مارشاللہ نافذ کر دی اور تقریباً سب سے زیادہ جو عرصہ ہے ملک کا صدارت کا وہ عیوب خان کا ہی ہے عیوب خان اور جو ہے مہتمہ فاطمہ جنہ ان کے درمیان ہی الیکشن بھی ہوئے تھے جس میں عیوب خان جیت کے تھے اور دوسرے جب سکندر مرزا پریزیڈنٹ تھے تو محمد علی بھوگرہ اس وقت پی ایم تھے پاکستان کے پاکستان کے پہلے پی ایم لیاقت علی خان ہیں آئے ہم بڑھتے ہیں انگلیس وال کی طرف آل انڈیا مسلم لیگ کم انٹو بینگ ان آل انڈیا مسلم لیگ کب بنائی گئی یہ تیس دسمبر انیس سو چھے میں بنی تھی اور یہ ڈھاکہ میں بنائی گئی تھی اور یو اینو جو ہے یہ یو اینو جو ہے وہ انیس سو سنتالی یو اینو کا پاکستان نے ستمبر انیس سو سنتالی میں جوائن کیا اس کے بعد جو جو بڈن is due to become the جو امریکہ کے ابھی جو الیکٹ ہوئے ہیں پریزیڈنٹ ان کا نمبر چھالیسوہ ہے یہ امریکہ ہیں اور امریکہ کے ہیں اور چین کے جو صدر ہیں وہ ہیں ایکس جنگ پنگ اور یہ ان کا جو پریزیڈیشنل کا پیریڈ ہے وہ بھی five year ہے یہ دوزار تیرہ سے ہیں اس کے بعد نہرو رپورٹ واز پریزینٹڈ بھائی یہ گاندی نے بنائی تھی نہرو رپورٹ یہ کافی مشہور ہوئی تھی نہرو رپورٹ آف ٹھائی اگس انیس سو ٹھائیس میں وازہ میموریڈم ٹو اپیل فارا نیو ڈومینن سٹیٹس اینڈ ایڈ اپ آف گورنمنٹ فار دہ کنسٹیوشن آف انڈیا انڈیا میں تو یہ جو ہے اس میں پی پی ایس میں اس طرح کی جو رپورٹ ہے جو پاکستان کی پاک ہسٹری ہے اس میں سے لازمی سوال دو تین سوال پوچھے جاتے ہیں اور آخری سوال جو ہے میرا وہ ہے کہ سیپریٹ آف الیکٹرو ایٹ واز گرانٹڈ ٹو دا مسلم بائی دا بریٹش انڈر دا جو الیکشن کی سیپریشن کی الیکشن تھے وہ بریٹش کا جو ایکٹ تھا انیس سو انی اس کے مطابق ہونے تھے انہوں نے کہا تھا اس کے مطابق ہی ہوئے تھے ایکٹ آف انیس سو انی اچھا دوستو میں نے یہ محنت کافی محنت کر کے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر نہیں پسند دی جہاں کوئی غلطی بغیرہ ہیں تو آپ پلیس مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ میں جو اپنی غلطی بغیرہ ہیں وہ دور کرنوں